اس دنیا دے اندر مادہ پرستی چھائی ہوئی ہے اور محسوسات اکلاں فتریں دے شکار نے اساسیات دے ضروری چیزیں دے وارے شک و شباہ دے دروازے کھول دیتے گئے نے اور بدبودار علاقی لیرہ عالم اسلام دے دروازے توڑ رہی ہیں انہ دے حدف مسلمان نوجوان ہیں پرانا نعرہ لگاندیاں آئی کہ اللہ کیا موجود نے اللہ دے وجود انتی ربوبیت دنیا سب تو زیادہ روشن دے واضح ہے جس تا بیانیاں بڑا واضح تے آیا ہیں پس بے شک دینی دلائل اور کائناتی نشانیاں واضح دلائل رکھ دیا نے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ دے وجود تے اتے تے ازاتی محتاجگی وجود باری تعالیٰ دے دلیل کافی ہے اور افطری محتاجگی روشن ہو جاندی ہے جدو سختیاں ازمیشاں گھیر لینیاں نے پھر رب دی طرف توجہ پکارنا اس نے کلو مدد مانگن دا احساس پیدا اندہ اللہ دا فرمان ہے جدو تو انو پریشانیاں اندھی ہیں سمندر تے صرف ایک اللہ نوی پکار دے ہو اور جدو تو انو خشکی دی طرف نجات دے دن دا تے مو پھیر لین دے ہو یقینا انسان ناشکرہ ہے عقل سلیم صاف طورتے بندی ہے کہ ہر مخلوق دا خالق ہے اور ہر فیل دا فائل ہے مخلوق بغیر خالق دے نا پید ہے نا ممکن ہے اسے طرح فیل فائل تو بغیر نا ممکن ہے اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کیا اے بغیر کسی پیدا کرنے والے دے خود بخود پیدا ہو گئے یا اے خود نو پیدا کرنا لینے کیا اے نہ نہیں آسمان اور زمین نو پیدا کیتا بلکہ یقین نا کرنے والے لوگ نے دو امکانات نے تیسرا نہیں یا تے اے شاندار تخلیق بغیر خالق دے ہیں اے اس نو عقل نہیں مندی یا مخلوق نے خود نو اور زمین و آسمانو تخلیق کیتا اور اے سب تو زیادہ ناممکن ہے اور نہ ہی ان تا کسی نے دعویٰ کیتا ہے پہلے 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 تے ہویا کہ اس کائنات دا موجت اور خالق اللہ سبانہ دالا ہے جڑا آسمانو اور دی وسط اور سورج چاند ستارے سیارے اے نہ دی باریک بھی نہیں اور مدار جا کردش کرنتے غور کرتا ہے جو زمین دین رات دی تبدیلی اس دی باریک بھی نہیں زندگی دی ورائیٹی جانور رنگ دی مختلف جنسان نسلان پودے جنانو ایک کی پانی دیتا جاندہ ہے انہیں غور کرتا ہے لیکن ذائقہ شکل اور رنگ مختلف ہوندے نے اور سمندر چھے غور و فکر کرتا ہے جنہیں موجان جڑیاں نے اپنے اندر کی عجیب و غریب کی سمدھییاں مخلوق کا سموئے ہو جانے جس نے اندھے دی غور و فکر کیتا انہیں یقین ہوگیا خالق دا ان دی طاقت دا کہ وہ رات اس دن نو جلدی آلین دیئے سورت چاند اور ستارے انو پیدا کیتا اس طرح کے سب ان دے حکم دے تابینے یاد رکھو اللہ دے واسطے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیاں والے اللہ جڑا تمام جاننا دا پروردگار ہے تے ہر دل دی دھڑکن اور تے ہر جاندار دی فطرت اور احساس دا مشاہدہ اور اقلی دلیلہ سب گوانے کے قزیم حکیم خالق دے وجود دا اس قائنات میں چلان والے دا تجب ہے کہ میں اس معبودی نافرمانی کیتی جاندی ہے تے کس طرح اندہ انکار کیا جاندہ ہے ہر حرکت ہے ہر سکون چے گوائی ہے کہ ہر چیز چے دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہی اور یقتہ ہے